اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کو محسوس کرنا کتنی بڑی سعادت ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کی مائیت کو محسوس کرتا ہے یعنی اس کے ساتھ رہنے کو اس کی زندگی میں کیسے تبدیلی آتی ہے میں ایک آیت آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں اور پھر تبدیلی کی بات کرنا چاہتی ہوں رب العزت کا فرمان ہے مَا يَكُونُ مِن نَجْوَا سَلَيْسَتٍ إِلَّا هُوَا رَابِعُم کسی مجموعہ میں تین سرگوشی کرنے والوں میں چوتھا اللہ تعالیٰ ہوتا ہے اور نہ پانچ کا مگر وہ ان کا چھٹا ہوتا ہے اور نہ اس سے کم اور نہ زیادہ مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے ہُوَا مَا هُمْ اَيْنَ مَا كَانُوْا وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے وہ جہاں بھی ہوں پھر وہ قیامت کے دن انہیں ان کے آمال کی خبر دے گا یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے ایک انسان کے دل کے اندر جب یہ یقین آتا ہے کہ میں اپنے آمال کے لیے جواب دے ہوں تو وہ ذمہ دارانہ زندگی گزارتا ہے اس کے زندگی میں تبدیلی آتی ہے بات سمجھ کی ہے جتنے کسی کو سمجھ آتی ہے اتنی بڑی تبدیلی انسان کے اندر آتی ہے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں سعیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اکشا صلی اللہ کے رسول کے پاس آیا اس نے آپ سے اپنے قرض کا تقاضہ کیا سخت کلامی کی آپ کے اصحاب نے اس کو تنبیہ کرنا چاہا تو آپ نے فرما اس کو چھوڑ دو کیونکہ حقدار کو بولنے کا حق ہے یہ متفق قیلہ روایت ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیسے ایک انسان کے اندر یہ احساس بیدار ہوتا ہے کہ وہ حقدار ہے یہ اللہ تعالیٰ کی معیت کے احساس سے یہ دنیا کا بہترین نمونہ ہے ایک اہم اخلاقی اصول کو بتا رہا ہے اسی سے اجتماعی زندگی خوشکوار گزرتی ہے کہ اگر آپ کے اوپر کسی شخص کا کوئی حق ہو کسی کو آپ سے شکایت ہو جائے کوئی آپ سے تلخ کلامی کر بیٹھے اس کے برے رویے کی طرف نہ دیکھئے اس کے حق کی طرف دیکھئے کیونکہ اس حق کے بارے میں آپ جواب دیں اس کا حق ادا کر دیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے حقدار کو کس چیز کا حق ہے شکایت کا حق ہے جب کوئی شکایت کرے آپ کیسے اپنے اوپر کنٹرول کریں اللہ تعالیٰ کی معیت کے احساس سے کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے حقدار تو شکایت کر سکتا ہے اگر وہ نامناسب الفاظ میں پیش کرے تب بھی اسے غلط ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے اس کی بجائے ساری توجہ اس طرف رکھنی چاہیے کہ میرے اوپر اس کا ایک حق ہے مجھے چاہیے کہ میں اس کا حق ادا کر دوں اتنی بڑی بات ہے دنیا میں آج کتنے لوگوں کا حق مارا جاتا ہے کیونکہ لوگ اپنے آپ کو اکامٹیبل نہیں سمجھتے جواب دے نہیں سمجھتے وہ ذمہ دارانہ زندگی نہیں گزارنا چاہتے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی پر ہمیں کمپلیٹ اختیار دے دیا جائے یہ جو انسان چاہتے ہیں نا میری مرضی میں اور میری مرضی یہ دراصل اللہ تعالیٰ کے ساتھ سے محرومی کی وجہ سے انہیں سمجھ نہیں آئی کہ اللہ تعالیٰ کا ساتھ کیا حقیقت رکھتا ہے دیکھیں ہماری عملی زندگی خراب ہوتی ہے اگر ہم اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل نہ سمجھیں اور اکاؤنٹیبل کس کے سامنے اپنے جیسے کے سامنے اپنے جیسوں سے آزاد ہو جائیے وَابُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُو بِهِ شَئِعَ ایک اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو حتیٰ کہ اپنی میں کو بھی نہیں عام طور پر زندگی میں دیکھئے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص ہم سے بات کرتا ہے تو ایسی اشتیال دلانے والی زبان استعمال کرتا ہے اگر ایسے موقع پر آپ بھی سخت کلامی کریں گے بات بڑھ جائے گی اس لیے درست طریقہ یہ ہے کہ شکایت کو نظر انداز کر کے اصل معاملے کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے لیکن ختم کون کرے گا جس کی میں بڑی ہے جو انہ پرست ہے جو اپنی برزی سے جینا چاہتا ہے وہ تو کبھی معاملے کو ختم نہیں کرے گا ایجیٹیشن احتجاج توڑ پھوڑ گھر ٹوٹیں معاشرہ ٹوٹیں سب کچھ ٹوٹ جائے پروہ نہیں ہے اس لیے کہ ایک ہی چیز بچانی ہے آنا یاد رکھے گا اسی انا کو بچانے کے لیے ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تھا اللہ تعالیٰ کے سامنے اسی انا کو بچانے کے لیے وہ راندہ درگاہ ہو گیا انا خیرم من میں اس سے بہتر ہوں یہ نعرہ تو ابلیس کا ہے آسمانوں پہ لگایا تھا اس سلوگن کے ساتھ وہ زمین پر آیا اور آج بھی یہی سلوگن ہے عورت کہتی ہے میں مرد سے بہتر ہوں مرد کہتا ہے میں عورت سے بہتر ہوں ماں باپ کہتے ہیں اولاد سے بہتر ہیں اولاد کہتی ہیں ہم آپ سے بہتر ہیں ہر جگہ یہ جنگ جاری ہے پیچھے دیکھیں تو وہی ابلیسیت ہے اسی وجہ سے معاشرے میں انارکی پھیلتی ہے آپ اللہ تعالیٰ کو ساتھ محسوس کرنے والے کا مزاج دیکھئے اس کا معاملہ جب کسی دوسرے شخص سے ہوتا ہے تو وہ دوسرے کے حصے کی غلطیوں کو نہیں دیکھتا اس کا سارا دھیان اپنی کمی کی طرف جاتا ہے اس کا مزاج مسئلہ ختم کرنے کا ہوتا ہے اس کا مزاج اللہ جنے کا نہیں ہوتا جو شخص وہ مرد ہو یا عورت کسی مسئلے کو ختم کرنا چاہے وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے اسے اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کیونکہ اپنی ذات اپنے اختیار میں ہے دوسرے کی ذات آپ کے اختیار میں نہیں ہے لیکن ہاں یہ یاد رکھے گا ہماری ذات پر جو اختیار ہے ہم جواب دے ہیں اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگی کا حساب دینا ہے اپنے رب کے ساتھ جیئے ہیں جب آپ رب میں جینا سیکھ جائیں گے تو انشاءاللہ بہت برداشت آئے گی اور بہت معاملات سلچانے کی قابل ہو جائیں گے لیوید اللہ سبحانہ وتعالی بہت 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 بہ